ایک جنگل میں دو دوست چیل اور بلی رہتے تھے ایک دن دونوں نے پاس پاس ساتھ ساتھ رہنے کا سوچا ہم دونوں کتنے اچھے دوست ہیں کیوں نہ ہم ایک دوسرے کے پڑوسی بن جائیں چیل نے اپنا گھنسلہ ایک درخت پر بنا لیا اور بلی اسی درخت کے نیچے رہنے لگی یہاں ٹھیک ہے کیوں چیل دوست ہاں یہاں ٹھیک ہے ایک دن چیل کے پاس اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا تو اس نے بلی کے چھوٹے بچے کو کھا لیا اور اپنے بچوں کو بھی کھلا دیا یہ بات جان کر بلی نے چیل سے کہا تم نے مجھے دوکہ دیا تمہارے کہنے پر تمہاری پڑوسی بنی تھی لیکن تم نے میرے ہی بچے کو مار ڈالا مجھے اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں ملا اسی لیے میں نے تم نے بہت غلط کیا میں آپ پر بھروسہ کرتی تھی اب تمہیں اللہ تعالیٰ اس کی سزا ضرور دیں گے آپ ایک اچھی دوست نہیں بن سکی آج کے بعد نہ میں آپ سے بات کروں گی اور نہ ہی تم میری دوست ہو یہ کہہ کر بلی وہاں سے چلی گئی کچھ دینوں بعد چیل نے ایک بڑا سا گوشت کا ٹکڑا دیکھا ارے واہ اتنا بڑا ٹکڑا لگتا ہے گوں والوں نے اسے پھینکا ہے کیوں نہ اسے اپنے ساتھ لے جاؤں یہ تو بہت مزے کا ہوگا چیل نے اس ٹکڑے کو ساتھ لیا اور اپنے گھر لوٹ گئی اچانک اس کے پنجوں میں جلن ہونے لگی ارے یہ کیا گوشت کے اندر کیا ہے اے خدایہ یہ تو اندر کوئلہ پڑا ہوا ہے لگتا ہے گوں والوں نے کھانا بنانے کا کوئی نیا طریقہ لگایا ہوگا اوہ اوہ پھینکو اسے پھینکو لیکن بہت دیر ہو چکی تھی چیل کے پنجے جھل چکے تھے یہ دیکھ کر بلی نے کہا بہت اچھا ہوا تمہیں تمہارے کی ایکی سزا ملی بغیر سوچے سمجھے کبھی بھی کسی کا بھی کھانا اٹھا لیتی ہو یہ اسی کی سزا ہے ایک جنگل میں بہت ہی خوبصورت مور رہتا تھا اس کے پر بہت پیارے اور رنگ برنگے تھے کاش آج بارش ہو جائے بہت گرمی ہے بارش ہوگی تو میں ناچوں گا بہت مزا آئے گا تبہ اچانک بلی وہاں آتی ہے تم بارش کیوں چاہتے ہو بس ناچنے کے لیے بہت مطلبی ہو تم مجھے تو بارش بلکل پسند نہیں اے خدایہ بلکل بارش مت کرنا بارش سے میرا خوبصورت بدن گندہ ہو جاتا ہے بس اتنا کہتے ہی دونوں کے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا تب ہی وہاں پر چیکو آتا ہے اور ان کی لڑائی دیکھ کر زور زور سے ہنستا ہے تم دونوں بے وکوف ہو اتنی سی بات پر لڑ رہے ہو اللہ تعالیٰ ان کی نہیں سنتا جو ہمیشہ لڑتے ہیں اللہ تعالیٰ تو خوش رہنے والوں کی دعا قبول کرتے ہیں کچھ دن بعد بلی کے تو میں بیٹھ کر کھانا کھا رہی تھی تب ہی درخت پر بیٹھے مور پر ایک شکاری نشانہ لگاتا ہے واہ کتنا خوبصورت مور ہے اسے پکڑ کر اپنے ساتھ لے جاتا ہوں شکاری کی بات بلی سن لیتی ہے بلی چلاکی سے شکاری کے پاؤں پر کاٹ لیتی ہے اور شکاری اچانک ڈر جاتا ہے بچاؤ بچاؤ یہ میرے پاؤں پر کس نے کاٹا فوراں بلی مور کے پاس جاتی ہے اور اسے بتاتی ہے نیچے آ جاؤ یہ شکاری تمہارا شکار کرنا چاہتا ہے چلو چلو بھاگو یہاں سے مور اور بلی اپنی جان بچا کر فوراں وہاں سے بھاگ جاتے ہیں مور بھیا تم ٹھیک تو ہو نا میں نے شکاری کی باتیں سنی ہیں وہ تمہاری خوبصورتی سے متاثر ہو کر تمہیں ساتھ لے جانا چاہتا تھا اس لیے میں نے اس کے پاؤں پر کاٹ دیا اور اسے زخمی کر دیا آج میں بلی تمہاری خوبصورتی سے متاثر ہو گیا ہوں کیا کیا کہا میں اور خوبصورت اس دن تو تم نے کہا تھا کہ میں خوبصورت نہیں ہوں نہیں نہیں تم بہت خوبصورت ہو تمہارا تن تمہارا من دونوں خوبصورت ہیں مجھے ماف کر دو دونوں مسکرانے لگتے ہیں تب ہی بلی کہتی ہے پھر آج سے ہم اچھے دوست ہوئے ہاں ہاں کیوں نہیں آج سے ہم اچھے دوست اور اسی طرح دونوں پکے دوست بن جاتے ہیں پیارے دوستو سٹوری کیسی لگی ہے لائک کریں کومنٹ کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچیں